بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہاو آر یوں امیر کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بفضل و کرم سے خریہ سے ہوں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹس ہم آج اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ اقبال کے کھیر سے کرتے ہیں صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتہ پتہ کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر تو یہ جو سوچ ہے کیونکہ اقبال کے شیر کو میں نے کوٹ اس لیے کیا کہ آج کی جو ہماری پویم ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ربایات جو ہے ٹویلتھ نمبر پہ پویم ہے بک تھری کے اندر we will discuss ربایات بائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں بھی انٹرڈکشن دیتا ہوں پہلے ربایی کو سمجھ لیں ربا اربا سے نکلا ہوا ہے چار مصروں پر مشتمل وہ ربایی ہوتی ہے تو چار مصروں کی تین ربایات کا آج ہم جو ہے وہ تھوڑا خلاصہ بیان کریں گے جو ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہیں کہ علامہ اقبال نے ان میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے تو یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہم بچپن سے ان تصویروں کو دیکھتے آئے سمجھتے آئے مت کرخاک کے پتلے پر غرور بے نیازی اتنی خود کو خودی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں کیا رکھا ہے یعنی انسان جو میں تمہید باندھ رہا ہوں یہ ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ اقبال کے بارے میں ہی ہے سارے کا سارا کہ اقبال اس کا تھوڑا سا انٹوڈکشن ہے پہلے بہت سارا انٹوڈکشن آپ نے پڑھا ہوگا کہ اقبال was a great thinker philosopher and eminent poet of subcontinent eminent کا مطلب تہر واضح اور زیادہ prominent has poetry as the magnificent and melodious blend of mysticism and self reliance علامہ اقبال used poetry as a platform to preach gospel that most people already believed in yet none had the courage to stand up for تو کسی christian نے یہ اقبال کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ gospel یعنی bible کو بیان کرتے ہیں being a muslim ہم لوگ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں مل کر جو ہے وہ ایک کتاب اس کا مجموعہ بن گیا قرآن کریم تو اقبال کی poetry اصل میں کہا جائے simple الفاظ میں کہ یہ قرآن کی تشریح ہے قرآن کی تفسیر کو اپنے الفاظ میں اپنے اشار میں وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا اقبال was the greatest poet of his century اپنی century کا عظیم ترین شاعر تھا اور i think so in my opinion there isn't anyone in this world who still have the greatest thinking like the اقبال hat جیسے کہ وہ اقبال رکھتا تھا ویسی greatest thinking آج شاید کسی بندے کے پاس آج بھی موجود نہیں ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ مختلف اگر ہم پرشین کو سمجھ پاتے تو اقبال کی سوچ پیدا ہو جاتی تو شاید اقبال کے فلسفہ خودی کو ہم سمجھ پاتے شاید آج اقبال کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم پاکستانی جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو چلا سکتے تو اب پوری کی پوری قوم کے لیے اقبال جو ہے وہ اپنی پویٹری میں لکھتا ہے تو سوڈنٹس آگے ہم بڑھتے ہیں ہمارا جو یہ پویم ہے اس میں تین ربائیات ہیں تو پہلی ربائی ہم آغاز کرتے ہیں کہ فیتھ از لائک ابراہم ایڈ سٹیگ ٹو بی فیتھ اقیدہ یقین وہ کہتا ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ ابراہیم جیسا ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ اسلام جیسا تھا سیلف آنرنگ اینڈ گوڈ ڈرنگ کہتا ہے میری بات سنو کہ اللہ کی محبت میں ڈوب جانا ہی اصل میں عقیدہ ہے عقیدے کا صحیح مفہوم کیا ہے اقبال کہتا ہے میری بات سنو سنو دور حاضر کے گرفتار میری بات سنو کہ اللہ کی محبت میں ڈوب جانا ہی عقیدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ آگ جو ہے وہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا رب نہیں چاہتا جب تک وہ نہیں چاہے گا یہ آگ مجھے جلائے گی نہیں یہ آگ مجھے تسکین دے گی میرے رب کے حکم سے اس کی حدت ہے میرے چیز میرے پروردگار کے حکم سے چلتی ہے یہی اقبال کا قیدہ تھا کہ مسلمانوں یقین رکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا رکھو اور وہ کہتا کہ تم جو اس دور حاضر کے جو شوخیاں ہیں دور حاضر کے جو اسائشیں ہیں اس میں کیپٹی ویٹ ہو چکے ہو مسہور ہو چکے ہو اس میں پھنس چکے ہو دنیا کے گلیمر کا شکار ہو چکے ہو تو یقین کا نہ ہو نا غلامی سے بدتر ہے بے یقینی یہ اقبال کا اصل مصرہ تھا جس کو یہاں پر جو ہے وہ پہلے تمہید بانتا آتا جا رہا ہے اقبال کہ آتش نشینی کہ یقین ہے کہ حضرت ابراہیم جیسا ہونا چاہیے جیسے ان کو آگ کی پہچان تھی اصل میں آگ کی پہچان نہیں تھی اس آگ کو جلانے والے کی پہچان تھی حضرت ابراہیم جیس کو تو یہ آخری مصرہ جو ہے اس کے لئے مجھے شیر یاد آرہا ہے وہ شیر یہ ہے تو جب جکا تو غیر یعنی اگر یقین نہیں ہم اللہ کے آگے ایک سجدہ جسے ہم گران سمجھتے ہیں وہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دلاتا ہے اگر ہمارا یقین ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ نہیں تو ہم تو غلامی سے بھی بتر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی Explanation کا ایک Passage ہے نیچے سوڑا سے لکھا ہوا میں نے کہ اس تینزا اقبال has illustrated the power of or force of faith اس کے اندر وہ یقین کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے اپنے مضبوط اور پختہ ارادے سے the fire was miraculously turned into a garden کہ وہ آگ جو تھی وہ موجزاتی طور پر ایک باغ میں بدل گئی پھولوں کی گلزار بن گئی it's only because of his love for religion and steadfastness he علیہ اسلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ اسلام was God fearing and God loving کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اللہ سے ہی محبت کرتے تھے مسلم قوم کو مخاطب کرتا ہے کہتا ہے کہ وہ victim بن چکے ہیں جی مورڈن ویسٹر سی ویلیزیشن کے ان کیپٹیویت بائی ایٹس گلیمور کہ اس کے گلیمور میں پھنس چکے ہیں he also holds the view that faithful faithless person as the prisoner of foreign trends and traditions کہ جس انسان کا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا وہ غلام ہے کن کا غلام ہے foreign trends کا traditions کا روایات کا and faithlessness is worse than slavery کہ یقیدے کا نہ ہونا غلامی سے بتر ہے faith is very basic to the foundation of islam اقبال wanted the Muslims to regain their lost prestige and vigour کہ اقبال چاہتا ہے اپنی کھوئی ہوئی جو ہے وہ کیا کہ سکتے اس کو prestige اپنی عزت اپنا وقار اپنی عظمت اس کو حاصل کر سکیں he said on another اقیان وہ ایک اور موقع پر اقبال کیا کہتا ہے دیکھ ایک شیر میں نے اس کی قوٹیشن میں لکھ دیا ہے Oh slumbering Muslim Rose یو بی ڈائنامک 2 لو the horizon is agglow یو spur into action تو یہ اقبال کا ایک شیر ہے اس کی explanation جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ قوٹیشن کے لئے اس کو یاد کر لیں کل live session کے دوران آپ لوگ مجھ سے اس کے بارے میں question کیجئے گا تو پھر میں آپ کو اس کی transition اور وغیرہ ساری چیزیں سمجھا جاؤں فیئتھ ان فریڈم اور پارٹ اور پارسل بھی ایچ ایچ ادھر فریڈم اس نوٹ ڈیسنڈ اپون نیشن نیشن مست ریز itself to it وہ کہتا کہ فیئتھ ان فریڈم جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اہم حصہ ہے کہ جو فریڈم ہے آزادی جو ہے وہ کسی بھی قوم کو اوپر اٹھانے کے کام آتی ہے تو ان دست انزا اقبال ریگرٹ that مسلم آف have become a slave of modern materialistic world and have lost their faith in the healing power of اسلام کہ اسلام کے اوپر فیت کمزور ہو گیا ان کا اور وہ لوگ جو ہیں وہ modern materialistic دنیا کے بھاور میں پھنس چکے ہیں وہ اس دنیا کے جو ہے وہ جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے جو ظاہری گرفتار ہو چکا ہے تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی اگلے ہماری ربائی ہے یہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ غیر ملکی جو لوگ ہیں جو ویسٹن سیویلائزیشن ہے ان کے اندر ہم آنگی نہیں ہیں بھائی چارہ نہیں ہیں اکتہ پرستی نہیں ہے یعنی ہم لوگوں کے سیویلائزیشن کے اندر مکہ ہے جس میں ہم جھکتے ہیں جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں جس رب کے سامنے ہم لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ حج کے موقع پر کٹھے ہوتے ہیں عمرہ کے موقع پر کٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انتخیف الاسلام کہ اسلام میں تو میرا بھائی ہے یہ ہے یونٹی جس کی وجہ سے جس کے اوپر قوموں کی ہم آہنگی کا انحصار ہے قوموں کی ہامنی ہم آہنگی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا انحصار اس پہ ہے تو جو ہے وہ ان کی سول ان کی روح خالی کیوں ہیں یورپینز کی کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا مکہ نہیں ہے جیسے ہمارے پاس مکہ مکرمہ ہے جس کے سامنے سارے مسلمان ایک ہی طرح مو کر کے جھکتے ہیں اس چیز سے ان کی جو ہے وہ خالی ہے تو ان لائنوں کو میں ایکسپرین کیسے کریں گے کہ ان دیز ورسز اقبال presents his analysis that the یورپین ویسٹن کلچر and سیویلیزیشن lack harmony fraternity and good will they are materialistic and are fighting with one another for baseless things وہ ایک دوسرے سے بغیر کسی وجہ کے لڑ رہے ہیں ان کے اندر حامنی رہی ہیں ریلیجیس گائیڈ لس have لس have no appeal for them here اقبال also criticizes the Muslims for being captivated and allured by the modern cult of music and glamour of European civilization تو یہ ایک اور بات ہے کہ اسلام is torch bearer in the blind allies of European world of ignorance and materialism کہ یہ یورپین کے لئے اقبال کہتا ہے کہ اسلام ہی آپ کے لئے torch bearer ہے اسلام کو follow کریں گے تو رستہ ملے گا اسلام is the only religion which brings harmony اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کہ ہم آنگی بھائیچارے کو لے کر آتا ہے uncountable blessings and fraternity and the human society the soul of European lacks humanity harmony and vigour it has no light to guide or bless western people they have no model like islam to follow and their civilization stands alienated and divided اسی وجہ سے تو ہے کہ ان کی جو civilization ہے وہ تنہا تنہا کھڑی ہے divided کھڑی ہے کسی چرچ کا مو کدھر کو کسی کا چرچ کا مو کدھر کو کوئی catholic ہے کوئی کوئی ہے یعنی ان کے اندر جو ہے وہ تقسیمیں ہیں وہ divided ہیں their civilization has no dignity and direction to lead its followers ان کی civilization کے اندر کوئی direction نہیں ہے کوئی سیدھا رستہ نہیں ہے کہ اپنے followers مکہ جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو کٹھا رکھتا ہے وہ ایک ہی زبان Arabic کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک ہی ی اندر سب مسلمان وہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں جس کے مختلف حصے ایک دوسرے کو انفورس کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ یاد رکھ لیں یہ ایک 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 استعمال اس کو کیا جا سکتا ہے یہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم نے کہا تھا یہ حدیث کے ورڈ سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا جس کو کلیپنگ کہتے ہیں اپنی دو انگلیاں اٹھا کے وہ کہتے تھے تو یہ جو ہاتھ اپنا اٹھاتے ہیں ہاتھ کو سیدھا کرتے ہیں تو وہ دو انگلیاں اٹھا کے جب بتاتے ہیں کہ دو انگلیاں جیسے برابر برابر ہیں مومن بھی اسی طرح ہیں اگر ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوگی جبکہ یہ چیزیں یورپین سیویلیزیشن کے اندر موجود نہیں ہیں تو سرونٹس ہمارے پاس تیسرا جو اس کا سٹینزا ہے یا تیسری ربائی کہلیں محبت کا پاگل پن ختم ہو گیا کہ جب ٹوٹ کے انسان اللہ سے محبت کرتا تھا تلوار اٹھائی میدان میں نکل گیا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں جو ہوگا دیکھی جائے گی یہ ہوتا ہے محبت کا پاگل پن جب اللہ کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے تیار رہنا مسلمانوں کی رگوں میں بہنے والا خون پتلا ہو گیا یہی اقبال کی سوچ ہے یہی اقبال کا آئیڈیا ہے جو ہمیں دینا چاہتا ہے کہ مسلمان جاغو وہ موزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر یہ ہماری تو رگوں میں بینے والا خون پتلا ہو گیا کتر رنکس بروکن اقبال نے کہ اودے ٹوٹ گئے اودے ٹوٹنے سے مراد ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کی قدر چھوڑ دی آئی دیکھ لیں ہماری مسجدوں میں مسجدوں کی کتنی قدر ہے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب مرضی ان کو سکپ کر دیں بھی وہ تو ہمارے ملازم ہیں لیکن وہ امامت کر رہے بندہ رنکس ہاتھ اٹھائے وہ کبھی عبادتیں ہوتی تھی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ورہا واقعہ ایک سنا ہو ہے میں اس میں ریالٹی کتنی ہے کہ وہ دریا کے اندر جو سمجھتے ضرور ہیں عدابی کرتے ہیں لیکن اس سے جان چھڑاتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں اللہ نے پوچھ جچ کرنی ہے تو ہم لوگوں نے کبھی اس عبادت میں دل لگایا ہی نہیں کوئی بھی احساس ہمارے اس جلد سے نیچے نہیں جاتا ہم مسجد میں بیٹھ کے سنتے ہیں جب مولانا صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں تو ہم کہتے گھر جا کے تو بس آج کے بعد نیک ہو جانا ہے وہ فیلنگ جب ہم مسجد سے نکلے گلی کی نکر کا مور مور وہ فیلنگ بھی وہی کی وہی رہ گئی اس کو اقبال کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے جلد سے نیچے احساسات کی کوئی جگہ نہیں ہے ہم اوپر اوپر سے مسلمان ہیں خیرد نے کہ بھی دیا لا الہا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو یہ ہمارا جو کونسپٹ تھا اس کے بارے میں کچھ ہم explain کر دیتے ہیں here in this tenza the poet narrates the pensive mood that the muslims have lost fraternity and love for religion islam کہ مسلمان اپنے مذہب islam سے محبت اور اس کے اندر جو جذبہ جو 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 پاگل پن تھا وہ مسلمان کے اندر سے کھو چکا ہے their blood has become thin means کہ they have become weak in their faith کہ وہ اپنے faith کے اندر کمزور ہو چکے ہیں وہ frail ہیں کمزور ہیں کیوں the lack unity the lack of unity discipline and dignity ان کے اندر unity کا discipline کا اور عظمت کی کمی ہیں they are leading astray by following the modern materialistic European civilization آج ہم European civilization کو ہم برداشت نہیں کرتے their ranks are broken their fortification is frail the lost of glory which was achieved by their ancestors جو ہمارے عباؤ عداد نے عظمت حاصل کی تھی وہ جو دشت تو دشت تھے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہ وقت تھا وہ مسلمان تھے راجہ دہار کو لوگ دھراتے تھے کہ دھرو اس وقت سے جب عرب کے گھوڑوں کا رخ راجہ دہار ہندوستان کی طرف ہوگا اس ظلم کو بند کرو یہ تھی ڈگنیٹی مسلمانوں کی آج ڈگنیٹی ہماری کہاں ہے ہم خود سوچ لیں اقبال کی سوچ بڑی ڈیپ تھی اقبال بندہ اموشنل ہو جاتا ہے میں خود اموشنل ہو رہا ہوں کہ وہ away from religion وہ بزب سے بہت دور ہیں consequently اس کے نتیجے میں their hurts are depressed and dejected اس کے نتیجے میں ان کے دل پریشان ہیں یعنی دل کو سکون تو صرف اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ دل کو سکون نہیں چین نہیں moreover their supplications are not effective and are unsanctioned اسی ہوگا جب مانگنے کا ڈھنگ کب آئے گا جب ہمارے بیباکی ہمیں کب آئے گی مطلب ہماری جب نگاہ صاف ہوگی ہم بیباک ہوں ہمارے دل صاف ہوں گے ایمان سے خالی ہوگا دل تو ہمارے اندر بہادری کہاں سے آجے گی بھی ہماری نگاہیں صاف کا اگر آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ لیں تو آپ کو جو ہے وہ ایکسپلینیشن میں کافی ہیلپ جو ہے اس میں سے مل جائے گی تو سٹوڈنٹس آگے دیکھتے ہیں جس کے امپورٹنٹ کوسچنز اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے امپورٹنٹ کوسچنز میں پہلا کوسچن دیکھیں ہمارے سامنے آ رہا ہے what is the theme of ربایات ان ربایات کا theme کیا ہے اقبال کا تو ایک theme ہے مسلمانوں کو جگانا ان کے اندر دوسری سی ویلیزیشن کو کنڈیم کرنا مسلمانوں کے اندر حامنی برادرہوڈ بھائی چارے کو جاگر کرنا اور مسلمانوں کے فیت کو جو اللہ کے اوپر ہے اس کو پختہ کرنا ہی اس کا theme ہے who was abraham حضرت ابراہیم اللہ السلام کون تھے یہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ باتیں ہم لوگوں کو بتانے والی نہیں ہیں مسلمان سب کو پتا ہے کہ ان کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور وہ سارا قصہ جو اس کے اندر بیان can do everything صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے وہ جیسے حضرت ابراہیم اللہ اسلام کا ایمان تھا کہ میرا اللہ چاہے گا تو مجھے آگ جلائے گی میرا اللہ نہیں چاہے گا تو آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی آگے دیکھیں بیٹا نیکس ایجی ہمیں کہہ ہے آج دور حاضر کے جو مسلمان ہیں دور حاضر کے جو دوسرے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ وہ اس جو مارڈن سیویلیزیشن ہے ویسٹن سیویلیزیشن ہے اس کے اندر کیپٹیویٹ ہو چکے ہیں اس کے بارے میں اقبال نے کہا اور پھر اس نے کہا کہ یہی ہم نے پڑا کہ عقیدے کا نہ ہونا یقین کا نہ ہونا غلامی سے بتر ہے بے یقینی بس یہی بات ہے کہ فیت کا نہ ہونا ہی غلامی سے بتر ہے نیکس دیکھیں جی ان کے اندر حامنی کیوں نہیں ہے بھائی چارہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر مکہ نہیں ہے کوئی ایسی سیویلائزیشن نہیں ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ہی طرف سر جکائیں ایک ہی رب کی عبادت کریں ایسا ان کے پاس کچھ نہیں ہے نیکس دیکھتے ہم لوگ کن چیزوں نے مسلمانوں کی ایفرٹ کو فروٹ لس کر دیا ہم نے یقین چھوڑ دیا اعتماد چھوڑ دیا رینکس سکتی تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اقبال یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی کوشش بھی آج ناکام ہیں کیونکہ ہم نے تو دوسروں کے رستے پر چلنا شروع کر دیا اب نیکس دیکھتے ہیں جی یہ بلڈ کا تعلق فیلنگز کے ساتھ ہے یہ خون واقعی پتلا نہیں ہوا آج کل ہمارا اپنے لیے نہیں اپنے دین کے لیے بھی احساس ختم ہو گیا دوسروں کے لیے احساس ختم ہو گیا بھائی چارہ ختم ہو گیا تو اس لیے اس خون کو پتلا کہا جا رہا ہے دیکھتے ہیں جی دو بڑے فیکٹرز ہیں ایک ہم لوگوں نے دوسروں کی سیویلیزیشن کو فالو کرنا شروع کر دیا ایک ہمارے اندر فیت نہیں ہے اسی وجہ سے عبادتیں تھنڈی ہو گئیں اسی وجہ سے ہمارے ہوتے ٹوٹ گئے ہم نے ایک دوسرے پر یقین کرنا ہی چھوڑ دیا تو کچھ اس کے مشکل ورڈز ہیں ان کو آگے دیکھتے ہیں سٹیک کہتے ہیں ٹک تکی کو جس کے اوپر پرانے دور میں لوگوں کو باندھ کر آگ میں پھینکا جاتا تھا جلا جاتا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام والی مووی بھی چلتی آج کل جو ٹی وی کے اوپر اس میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹک ٹکی کے چام اٹریکٹیو دور حاضر کے اندر جو اٹریکٹیو نیس ہے اس میں انسان جب فس جاتا ہے ہم نے بھائی چارے کو کہتے ہیں اگریمنٹ ایکارڈ یونٹی برادرہوڈ کے میننگ میں تقریبا یہ آتا ہے دور ہو جانا نکل جانا تو یہ کچھ اٹھ جائے انسان کے اندر سے ختم ہو ہو جائے اس کو ڈیپارٹڈ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پرپلیکس کہتے ہیں پریشان کو جو چیزیں پریشان حال ہوتی ہیں دل پریشان ہیں بیوائلڈ ہیں پزرڈ ہیں کنفیوز ہیں تو یہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ورڈز تھے ان کو دیکھ لیں یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آرہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس شیئر کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے